گیس بہران سنگین ہونے کا خدشہ ہے اوگرا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی سٹیٹ آف ریگولیٹڈ پیٹرولیم انڈسٹری ریپورٹ دوہزار اٹھارہ اندس جاری کر دی گئی ہے اسے حوال سے بات کریں گے ہمارے نمائندے اویس کیان ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس بتائے گا جو اوگرا کی جو فیکشن فگر ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہے کیونکہ گیس آٹپالز دس سال میں پانچ ہزار تین سو اوناسی ایم ایم سی ایم دی تک بڑھنے کا خدشہ پیدا ہوٹھا ہے اور ریپورٹ بتا رہی ہے کہ یہی اگر تتہال رہی تو گیس آٹپالز دوہزار پچیس تک تین ہزار چھے سو چوراسی ایم ایم سی ایم لی ہو جائے گا اسی طرح بتایا یہ جانا ہے کہ گیس آہ جو آہ جو گیس تو مقامی پیداوار ہے وہ ضرورت کیلئے نکافی قرار دیتی کی ہے اور گیس کی فرامی میں درامدی الین جی کا حصہ 21% تک بڑھ گیا ہے لیکن گیس کی فرامی چار ہزار تین سو انیچ منٹی اپی ہے اور ریپورٹ بتا رہی ہے کہ گیس کی فرامی میں جن کا جو حصہ ہے وہ چھالیز کپکے کا بارہ فیصد ہیں اور گوشتان کا کیارہ فیصد اور بنجاب کا حصہ گیس کی فرامی میں تین فیصد ہے لیکن الین جی کے حوالے سے سب سے زیادہ زور کیا گیا ہے کہ درامدی الین جی پر انصار زیادہ ہوگا تو چیب میں جو کل شایف حکان عباسی نے جب بات کی تھی پرس پر فیصد اس میں الین جی کے ذکر تھا اور دوسری طرف وفاقی کابینہ میں وزیراعظم ران خان نے نئی سکیموں کے حوالے سے منظوری دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہی طریقہ کار اپنایا جاتا رہا ہے تو ملک میں صرف درامدی الین جی پر ہی یہ ملک چلے گا اور اس وقت سب سے حیران کن جو اس ریپورٹ میں جو بات آئی ہے لاکھ نئے کنیکشنز دیے جاتے رہے جس پہ سوئی گیس کمپنی جو ہے انہیں کوئی رکاوٹ نہیں کی اور سیاسی ایجنڈا جو حکومتیں ہیں وہ آگے اپنے پرسو کر رہی ہیں اور یہ بہت ایک علامنگ سیچوئیشن ہے کہ جو گیس شارٹ پال ہے وہ مزید جو ہے اس کا پڑھنے کا خطہ ہے پانچہ دارہ سنسو اناسی ایم 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 ٹھیک ہے بیس شکریہ آپ کا